اسلام علیکم بچو آج ہم غزوہ ہنین کے بارے میں پڑھیں گے پہلے میں آپ کو پتاؤں گے غزوہ کسی کہتے ہیں غزوہ اس جنگ لڑائی کو کہتے ہیں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شرکت فرمائی تھی ٹھیک ہے اور ہنین جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک وادی تھی ٹھیک ہے ہنین مکہ مکرمہ سے تقریباً چالیس کلومیٹر کے فاصلے پر ایک وادی ہے یہاں پر موجود دو قبیلے حبازن اور سقیف اپنے آپ کو بہت تختوار و بہادر سمجھتے تھے ٹھیک ہے اور انہوں نے مکہ فتح ہونے کے باوجود بھی اسلام کو قبول نہیں کیا تھا اور اسلام پر وہ مکہ مکرمہ پر حملے کی تیاریاں کرتے ہیں لگے اور جب مکہ فتح ہو گیا تو ابو حبازن کا سردار مالک بن ہوف تمام قبائل کے مال موغیشی بچر حواتین بھی مدان جنگ میں ساتھ لے آیا تاکہ ان قبائل کے جنگجو مردانگی سے لڑیں یہ تمام قبائل وادی اوتاس میں خیمہ جنگ ہوئے اوتاس کی وادی ہنین کے قریب پکہ ہے اب پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتا چلا تو انہوں نے بھی ہنین کی طرف پیش قدمی کی اور اسلامی لشکر جو یہاں وہ چھے شبال آٹھ ہجری کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ تھے بارہ ہزار افراد کا لشکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا دس ہزار وہ تھے جو رفتہ مکہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تشریف لائے تھے اور دو ہزار مکہ کے لوگ تھے جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی یعنی کہ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد نیانیا اسلام قبول کیا تھا مسلمانوں میں سے بعض لوگوں نے لشکر کی قصرت دیکھ کر کہا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے اور یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی نہیں لگی تھی یعنی کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بہت کثرت میں ہیں اور ہمیں کوئی بھرا نہیں سکتا اسلامی لشکر جو تھا وہ رات کے وقت وادی ہونین پہنچا تھا لیکن مالک بن ہوف نے کیا کیا کہ وہ مسلمانوں کے پہنچنے سے پہلے ہی اس نے جگہ جگہ اپنے جو لشکر کے لوگ تھے ان کو چھپا دیا تھا مسلمان دشمن کی موجودی سے بلکل بے خبر تھے مسلمانوں کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پہ اس وادی میں جگہ جگہ دشمن چھپے ہوئے ہیں مسلمان آگے بڑے تو بنو حوازن کے جنگجوہوں نے اچانک مسلمانوں پر تیروں کی بارش کر دی اچانک حملے سے مسلمان نہیں سنبھل سکے اور ان میں افراتفری پیدا ہو گئی ٹھیک ہے وہ بھاگنے لگے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف دس لوگ رہ گئے لیکن اس شدید بھغدر کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے اور ان کا روح افار کی جانے بھی تھا وہ آگے بڑھتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ میں نبی ہوں یہ جھوٹ نہیں میں عبدالبودلیف کا بیڑا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچہ حضرت عباس کو حکم دیا کہ وہ صحابہ اکرام کو بھلائیں حضرت عباس وزیرت اللہ عنہ کی آواز کو قد بلاند تھی انہوں نے بلاند آواز میں پکارا بیتر ازمان بالو تو تمام مسلمان واپس مڑے اور دوبارہ لڑائی شکل ہو گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی لے کر دشمن کی طرف پینکی اور دشمن میں سے کوئی بھی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں وہ مٹی نہ گئی ہو اس سے کیا ہوا کہ دشمن کی جو قوت تھی وہ ختم ہوتی چلی گئی اور تھوڑی دیر میں دشمن کو واضح شکاست ہوئی بنالسکیف کے ستر آدمی سیمنٹی لوگ مارے گئے تھے اور ان کی جو مال ہتھیار خواتین اور بچوں کو مسلمان انہیں بطور غنیمت ان کے پاس آگلتے ہیں بچوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نازل ہوئی تھی مسلمانوں کو اس گزبے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مٹھی بھر مٹی دشمن کی طرف پینکی تھی لیکن وہ کوئی بھی دشمن ایسا نہ تھا جس کے آنکھوں میں وہ مٹھی بھر مٹی جو ہے وہ نہ بے گئے اور جس کی وجہ سے دشمن جو تھا وہ اس کی حمد ختم ہوئی اور وہ یہ دشمن مسلمان جو ہے وہ اس گزبے میں جیت کے دے اور دشمن کو شکاست ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے بہت سے موقع پر تم کو مدد دی اور جنگ کے دن جب تم اپنی جماعت کی کسرت پر غروض تھا اور پھر وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئی اور زمین فراغ ہونے کے باوجود تم پر تانگ ہو گئی اور تم پیٹ پیر کر پھر گئے اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی اور تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آگے تھے آسمان سے اٹھارے اور کافروں کو عذاب دیا اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے دیکھیں شروع میں جب آپ لوگوں کو میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ جب وہ مسلمانوں کا لشکر آ رہا تھا تو انہوں نے بارہ ہزار افراد کا لشکر تھا تو ان کو اس بات پر بہت غرور تھا انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں کوئی بھی آج مغلوب نہیں کر سکتا تو یہ بات نبی پاکس علیہ السلام کو پسند نہیں آئی تھی اور تب ہی اللہ تعالی نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے جماعت کی قصرت پر غرور نہ کرو ٹھیک ہے اور تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتی اور پھر جب دشمن سے مقابلہ ہوا تو اللہ تعالی نے ان کی مدد جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے کی جو عام انسان کو وہاں پر جو لوگ ان کو نظر نہیں آ رہے تھے اور آسمان سے اللہ تعالی نے اتارے تھے ان پر یہ جو اپاس فرشتے ان کے ذریعے سے غزبے میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تھی اور کافروں کو اللہ تعالی نے عذاب دیا تھا ان کو شکاست ہوئی تھی اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے غزبہ ہنین سے بچوں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ظاہری اصباب پر فخر نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہر حال میں اللہ تعالی سے مدد طلب کرنے چاہیے شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں اترنا چاہیے ہر حال میں صرف اللہ تعالی کی ذات پر بہر سا اور توقع کرنا چاہیے ٹھیک ہے سمجھ میں آگئے بات